کے لیے کہ دو مارچ دوہزار اکیس کی شام کو یعنی الیکشن سے ایک دن پہلے یہ پٹیشن ہم نے فائل کی تھی کیوں جب ہم نے دیکھا سب نے مل کے دیکھا تھا پورے پاکستان نے دیکھا کہ ضمیروں کی منڈی لگی ہوئی ہے پیسے آفر ہو رہے ہیں اور کچھ اور نہیں سندھ کی حکومت میں بیٹھے ناصر علی شاہ صاحب کی آواز بھی آ رہی ہے وہ دیولپمنٹ فنڈز کے دس دس کڑوڑ کی آفرے کر رہے ہیں میمبران کو کہ آپ یوسف رضا گلانی صاحب کو ووٹ دیں گ تو آپ کو یہاں پر ہم کمپنسیشن دیں گے اور یہ کوئی اور نہیں کرا رہا تھا ان کا بیٹا یوسف رضا گلانی کا بیٹا جو ہے وہ اس میں ڈائریکلی انوالڈ تھا اب مجھے سمجھ نہیں آتی کہ جب ایک کانسٹیبل کو ہم دیکھتے ہیں اسی ویڈیوز کے تحتی کہ ایک تیز رفتار گاڑی اس کو مار کے چلی جاتی ہے اور اس جو شہید ہونے والا کانسٹیبل ہے اس کے لیے بھی ویڈیو ایویڈنس کو مانا نہیں جاتا نازم جوکیوں جب قتل کر کے یہاں سے فر بار ہو رہے لیکن ووٹ آف نو کانفیڈنس میں وہ پاکستان کا ہیرو بن کے آتا ہے اس کے گلے میں ہارڈ ڈالے جاتے ہیں اور ایک قاتل کو بڑی محبت سے ریسیف کیا جاتا ہے تو دیکھنے والی ایک عام عوام یا ہماری جو یوتھ ہے وہ کیا سوچے کہ اس ملک میں ہمارے کیا رائٹس ہیں ہم کیسے کرپ پریکٹسز کو روک سکتے ہیں یا مجرم دندناتے پھرتے ہیں یا مجرم اگر پیسے والا ہے تو اس کو ہر طرف سے ریلیف مل جاتا ہے تو اس چیز کو روکن کے لیے ہمارا مین مقصد یہ تھا کہ الیکشن سے پہلے اگر پتہ لگ گیا کہ کینڈیڈیٹ کی طرف سے پری پور رگنگ ہو رہی ہے اور خریدا جا رہا ہے اور منڈی لگائی گئی ہے اور چارٹر آف ڈیموکرسی کی شک نمبر تیز کے مطابق جہاں ان جماعتوں نے خود لکھا تھا کہ اس طرح سے منڈیاں نہیں لگیں گی فلور کراسنگ نہیں ہوگی اور شو آف ہینڈ سے الیکشن ہوگا اسی چیز کو وزیراعظم عمران خان اور ہماری پوری جماعت نے آگے بڑھایا کہ الیکشنز میں ٹرانسپرنسی ہونی چاہیے یہ منڈیاں بند ہو جائیں یہ میلہ مویشیاں جو سجاتا ہے جس کا ذکر زرداری صاحب خود کر چکے ہیں اپنی سٹیٹمنٹ میں اور آج کل تو بلاول نے بھی بہت زور شور سے اس منڈی کا ذکر کیا انہوں نے ریفرنس دیا اس ووٹ آف نو کانفیڈنس سے پہلے بار ہاں انہوں نے اپنی پریس کانفرنسز میں یہ ریفرنس دیا اسی سینٹ کے الیکشن کو انہوں نے ریفرنس دیا کہ اس کو بھی ہم جیتے تھے وو کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ فورمولا ایک ہی ہے سندھ ہاؤس میں میلہ مویشیاں سجادیاں وہاں پر ما شاء اللہ آپ نے دیکھا کہ کس کس قسم کے مویشیوں کی ووک ہوتی رہی ساتھ پیسے ملتے رہے آپ نے کل دیکھا ہے کہ ایک ایک سٹیٹمنٹ بھی آئی ہماری ایک بڑی محترم انکر کی طرف سے ایک خاتون میمبر ہماری جو ریزرف سیٹ پہ آئی ہے اور ریزرف سیٹ پہ آنے والی کا مطلب کیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی چار میمبران اگر جیتے ہیں پنجاب سے یا سین سے تو اس کے بعد ایک ریزرف سیٹ کی ممبر جو ہے وہ نیشنل اسیملی میں آتی ہے اور یہ پیورلی ایک گفٹیٹ سیٹ ہوتی ہے ان کا ضمیر جاگ گیا ہے وہ اپنے آپ کو چہے گریرہ کی بتیجی بنا کے پیش کر رہی ہیں کہ بہت بڑا انقلاب لانے لگی ہیں سو وہ بھی چلی گئی ہیں اور انہوں نے بیان اب کیا دی ہے کہ پچیس کڑوڑ میں زندگی بہت اچھی طرح گزر جاتی ہے شرم آتی ہمیں ایسے لوگوں پہ پچیس کڑوڑ اپیہ آپ کی اوقات ہیں یہ انسانوں کی ضمیر ہیں اور اور مزید جو سننے میں آ رہے ہیں کہ اب وہ یہاں رہنا بھی نہیں چاہتی ہیں وہ ترکی جانا چاہ رہی ہیں تاکہ پچیس کڑوڑ اور ضمیر کا بوجھ ہر چیز لے کے باہر چلی جائیں اور موج ماریں تو یہ کیس ایک بہت بڑا ٹیسٹ کیس ہے یہ وہ بند باندے گا جو اس قسم کی ضمیر فروشوں کی منڈیا اور اس طرح کی کالی بیڑوں کو رکے گا میں نہیں سمجھتی کہ ہماری عوام اس طرح کی جو تماشاں ہیں وہ عالی اہوانوں میں جہاں یہ بائیس کڑوڑ غیور عوام کو ریپریزنٹ کرنے والے نمائندے آتے ہیں ایک ایک ہلکے کا نمائندہ بیٹھا ہے اور آئین اور قانون کی پاسداری کا حلف اٹھاتے ہیں اللہ کے نینانوے ناموں کا بھاشن دے دے کے بات کرتے ہیں وہ اس قسم کی حرکتیں کریں تو اس منڈی کو بند کرنے کے لیے اب سارا کچھ جو ہے وہ الیکشن کمیشن کے سامنے رکھ دیا ہے اور ہمیں امید ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان اس کو بڑے احتیاط کے ساتھ جس وقت وہ اپنا ف پیسلا لکھیں گے تو تمام آرگیومنٹس کو دیکھیں گے تمام ویڈیو ایویڈنس کو دیکھیں گے اور سمجھیں گے کہ پاکستان کی عوام اپنے الیکٹڈ نمائندوں سے کیا ایکسپیکٹ کرتی ہے اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہوں گی کہ اگر اس جگہ پہ بند نہیں باندھا گیا تو جو منڈی آپ نے سندھا اس میں دیکھی ویسی ہی منڈی ابھی آج کل لاہور کے ایک پرائیوٹ ہوتل کے سامنے لگی ہے آپ نے وہاں پر کشتیاں دیکھی ہیں پنجاب اسیمبلی میں کیوں کوئی دو کڑوڑ میں کوئی پانچ کڑوڑ میں کوئی چھے کڑوڑ میں یہ کب تک چلے گا لوگوں کا ایمان اور لوگوں کی جو اپنی ذات ہے اس کی وہ پیسے لگانے کے لیے ایوانوں میں آتے ہیں یا عوام کو رپریزنٹ کرنے کے لیے آتے ہیں ہم بحیثیت مسلمان جب اپنا اوتھ لے رہے ہوتے ہیں یا بحیثیت ممبر نیشنل اسیمبلی یا صوبائی اسیمبلی اوتھ لے رہے ہوتے ہیں تو ہم اللہ کو حضر ناظر جان کے کیا بیان کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہمیں تو کسی کا خوف ہی نہیں رہ گیا یہ امر بالمعروفہ نہیں انی المنکر کوئی عمران خان کا نظریہ نہیں یہ پاکستان کا نظریہ نہیں ہے اللہ کا حکم ہے جس کو ہم نے لے کر چلنا ہے اور اس کی بہت بڑی مثال ہم نے قائم کرنی ہے اور یہی مثال ہم چاہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان بھی قائم کرے اور اس آئین اور قانون کی اسی طرح پاسداری کا انشور کرے کہ جو ممبر آئیں ایک تو ان کے آنے کی جو طریقے کار ہے اس میں ٹرانسپیرنسی ہو دوسرا جب وہ آ جائیں تو اس کے بعد بھی وہ ایسی کوئی حرکتیں نہ کریں جیسے ملیکہ نے بتایا ہمارے ممبر ساڑھے تین سال پہلے ہماری ٹکٹ پہ الیکشن لڑکے آ کے بیٹھے ہوئے ایک مجورٹی پارٹی کے ساتھ ایک حکومتی پارٹی کے ساتھ اور اس کے بعد ایک سازش سامنے آتی ہے اور بیس دن میں ان کا اچانک سے زبردستی جھٹکے دے کے ضمیر جگا دیا جاتا ہے اس کے بعد وہ پلاننگ کر لیتے ہیں کہ ہم نے ترکی شفٹ ہونے ہیں یا ہم نے کئی اور ش کئیوں کو گاڑیاں آفر کی گئی ہیں کئیوں کو گھر گفٹ کیے گئے ہیں اور اس کے بعد آپ نے دیکھا ہے ان کو لایا کیسے جا رہا ہے کس طریقے سے میں وہ زبان نہیں استعمال کرنا چاہتی کہ جس طرح کی ان کی پریڈ ہوئی ہے جیسے پکڑ پکڑ کے ممبران کو لایا گیا ہے اس وقت کوئی قانون شکنی نہیں ہوئی اس وقت آئین نہیں ٹوٹا جس وقت بڑی دندناتے ہوئے اوپن لی ہمیں بتا بتا کے کہا گیا ہے کہ ہم یہ ریجیم چینج کا حصہ ہیں اور آپ کے ممبران کا ضمیر بھی جگائ ہٹائیں گے اور آپ کو بھی ہٹائیں گے اور اس وقت میں اور بھی سمجھنا چاہتی ہوں جس طرح فرق نے کا جن حضرات کو اس بیرونی سازش میں اس وقت وہ ماؤت پیس بنے ہوئے ایسے لگ رہا ہے کہ وہ ترجمہ نہیں کر رہے ہیں والٹ ہاؤس کی اور چور نالوپانڈ بہتی کالی ہے اس وقت ان سے زیادہ ان کو پریشانی لگی ہے کہ ہم کسی طرح ریبٹل دے دیں ہم بتا دیں کہ یہ سارا ڈراما ہو رہا ہے اوہو یہ تو سارا اورکیسٹڈ ہے اپنے ملک کے چیف ایگزیکٹ ملی ہے جن کے اوپر پوری سازش کے ساتھ پوری چیز ڈاکیمنٹ بھیجا گیا ہے ان کو کہہ رہے نہیں یہ غلط بات کرے وہ جو دوسرے ہیں وہ بلکل چاہیے ٹھیک کہہ رہے ہیں تو میں ان سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ آپ کی نیشنل جو سیکیورٹی کانسل ہے اس کی پریس ریلیز بھی کیا آپ کے لیے کوئی وقت نہیں رکھتی یہ اگر ہندوستانی میڈیا ہوتا انڈین میڈیا ہوتا تو اب تک اس نے زمین آسمانے کر دیا ہوتا لیکن انفورچنیٹلی جس طرح اس ریج ٹیم چینج میں ہمارے کچھ لوکل میڈیا کے حضرات اور ہمارے میمبر پارلیمنٹ تمام جو ہماری پارٹیاں جو دوسری طرف جا کے کٹ کر کے بیٹھ گئی ہیں جس طرح وہ ان کو بے چینی تھی اسی طرح انڈین میڈیا کو بھی بے چینی تھی اسی طرح وہ بھی تکلیف کا شکار ہیں وہی بیانات ہمیں انڈین میڈیا کی طرف سے آ رہے ہیں جو ہمارے اپنے لوگوں کے بھی چل رہے تھے تو یہ بہت افسوسناک ہیں آپ کو اس وقت کسی حکومت یا کسی لیڈر نہیں پاکستان کی خودمختاری پاکستان کی غیرت پاکستان کی حمیت اور پاکستان کی آزاد خودمختار خرجہ پالسی کا سوچنا چاہیے پاکستان کی باعث کروڑ عوام کی امنگوں کا سوچنا چاہیے پاکستان میں بڑے ہونے والی بچوں کا سوچنا چاہیے اس یوت کا سوچنا چاہیے جس کو اگر کچھ بھی نہیں ملتا لیکن ایک پاکستان کا جو قومیت کا ایک نعرہ ایک انڈیپینڈنٹ پاکستان کا ایک آزادی کا اس سے وہ خوش ہوتا ہے وہ تو کم از کم اس سے نہ چینے آپ نے اس پارلیمان کو بے توکیر کر دیا آپ نے ہر چیز کو بے توکیر کر دیا اب خدارہ پاکستانیت کی بے توکیری مت کریں اس عوام کو یہ مت بتائیں کہ آپ بھک منگے ہیں ہماری عوام بہت غیور ہے وہ پیٹ پہ پتھر باندنے کو تیار ہے لیکن اپنی آزادی دینے کو تیار نہیں اس عوام کو یہ مت بتائیں کہ ہم وینٹی لیٹر پہ ہیں ہمیں سانس نہیں آتا ہمیں ڈرپے لگیویں ہیں ہمارا خدا امریکہ ہے بھائی ہمارا خدا اللہ ہیں وہ ہمارا روزی رسائیں ہمیں سانس دینے کی محلت بھی اسی کے ہاتھ میں ہے اور ہمارا لیڈر ہمیں یہ بتاتا ہے امران خان کہ جب آپ کلمہ پڑھ لیتے ہیں آپ اس قسم کے خوف سے ان جو زمینی بتوں سے آپ کی نجات ہو جاتی ہے تو اس قوم کو خدارہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نظریے پہ جو یہ ملک ازاد ہوا تھا اس پہ چلنے دیں اور اسی نظریے پہ میں سمجھتی تمام پاکستان کے ادارے بشمول الیکشن کمیشن آف پاکستان چل رہے ہیں اور مزید بھی چلیں گے اور اسی نظریے پہ اسی بنیادی اقائی پہ ہمارا ایمان ہے کہ جو الیکشن کمیشن کے سامنے یہ مدہ پیش کیا گیا ہے یہ پاکستان کا فیوچر ہے یہ برائی میں اور اچھائی میں یہ کرپ پریکٹسز میں یہ جو رگنگ ہے اور جو دھاندلی ہے اس کے سامنے بند بندے گا بہت بہت شکریہ پاکستان آئینی بہران کی کہانی بیان کر رہا ہے عمران نیازی نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ پاکستان کا آئین پاکستان کا قانون اس کی جوتی کے نیچے ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے آج پاکستان ایک ایسے موڑ پہ کھڑا ہے کہ جہاں ایک سیویلین شخص نے پاکستان میں آئینی بغاوت کی ہے اور اگر اس سلسلے کو بہت شکریہ حمالا